اسلام علیکم ناظرین آپ نے آپ کو بڑی بریٹ سے اگاہ کرتے چلے ہیں عید الادا کے جاند کے حوالے سے آپ نے آپ کو بڑی بریٹ سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان میں دو ہزارٹیوں اس میں عید الادا کب مرائے جائے گی اس حوالے سے چاہتے ہیں تو سوی ویڈیو پر آ چکے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھے گا چینل کو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور دبا دی گیا آپ پر آپ کو بڑی اپنی اگاہ کرتے چلیں جی ہاں خواتین و ادراز پاکستان میں عید الادھا جو ہے وہ تقریباً قریب پہنچ چکی ہے اور ایک پر تا پھر سے لوگوں کا منڈیوں اور مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ تیزی سے رش لگنے تک ہے اور لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جانور خریدتے جا رہے ہیں عید الادھا کے لیے قربانی کے لیے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں اور عید کب ہوگی یہ بھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں ایک مدہ پھر سے مائری رفل کیات نے چاند کی پیدائش کا اعلان کر دیا ہے بڑی بڑی ڈیٹھتے آپ کو انگاہ کرتے چلیں پاکستان میں عید الادھا کے چاند کی پیدائش انشاءاللہ جو ہے وہ چھے جون کو شام پانچ پچ کر اٹھا تیس منٹ پر ہو جائے گی اور کہ ساتھ جون کو مغرب کے باقت تک جو ہے وہ جو چاند کی عمر ہے وہ چھبیس گھنٹے سے زائد ہوگی ایک مطبع پھر سے رویت حلال گرمیٹی کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آ رہے ہیں آپ کو بڑی بڑی اٹھتے اگاہ کرتے چلیں اور اس طرح چاند کے نظر آنے کی قوی امکانات موجود ہے چھبیس گھنٹے اگر چاند کے عمر ہو جائے تو عام آنکھ سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں چاند کی عمر چھبیس گھنٹے کے زائ میں یکمزلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ آٹھ جون کو ہوگی اور سترہ جون بروز سو موار کو پاکستان میں عید الازحاب منائی جائے گی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں اور اسی طرح سعودی عربیہ کے اندر پاکستان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی عید الازحاب سعودی عرب اور عرب ممالک کے اندر سولہ جون کو منائی جانے کے قوی امکانات موجود ہے اور اس حوالے سے حکمی اعلان جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی نے کرنا ہے لیکن آپ کو بڑی اپلیٹ تگاہ کرتے چلیں رویت حلال کمیٹی اور اس کے ساتھ مہری فلکیات اور وزرائیت سحسن ٹیکنیلوجی کے کلنٹر کے مطابق عید الازحاب انشاءاللہ پاکستان میں زیادہ تا چاند سے وہ سترہ جون کو ہونے کے ہیں کیونکہ چاند کی پیدایش جو ہے وہ چھے جون کو انشاءاللہ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ شام کے شروع ہو جائے گی